بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے ریبن کیبل کمپیوٹر سائنس لیکچر فار کلاس فرسٹ یر یونٹ نمبر فور انسائیڈ سسٹم یونٹ ریبن کیبل ریبن کیبل بھی دراصل کیا ہے کنڈکٹنگ پاتھ ہیں جو کنیکٹ کرتا ہے سیکنڈی سٹوریج ڈیوائسز کو مدربورٹ کے ذریعے اور باقی الیکٹرانک کمپونٹس کے ذریعے تو ریبن کیبل دراصل کیا ہے پاتھ ہے جس کے ذریعے ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ریبن کیبل دراصل ریبن کی طرح ایک پاتھ ہے جس میں بہت زیادہ وائرز ہوتے ہیں پیرلل ایک دوسرے کے بلکل سامنے جاتے ہیں ریبن کی طرح ریبن کیبلز are usually used for internal peripheral of computer جو اندرونی مدربورٹ کے ساتھ جو ڈیوائسز کنیکٹ ہیں اندرونی انٹرنل بیرونی کے لیے تو پورٹس استعمال ہوتے ہیں کیبل استعمال ہوتے ہیں لیکن اندرونی مدربورٹ کے اوپر ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں ریبن کیبل سچ از ہارڈسک کے لیے سیری ڈرائف کے لیے فلوپی ڈرائف کے لیے تو تین قسم کے ریبن کیبل ہیں آئی ڈی کیبل ساٹا کیبل ایف ڈی کیبل ایف ڈی کیبل اپسلیٹ ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ فلوپی ڈسک کے لیے کیبل استعمال ہوتے تھے یاد رکھیں انٹرنل جو سسٹم یونٹ کے انسائیڈ سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریبن کیبل استعمال ہوتے ہیں تین اقسام ہے اس کی آئی ڈی کیبل ساٹا کیبل ایف ڈی کیبل ان کو اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں آئی ڈی کیبل آئی ڈی کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈرائف الیکٹرونکس انٹیگریٹ کا مطلب ہے کٹھا کرنا ڈرائف الیکٹرونکس ہارڈس کو اٹیج کرنے کے لیے ہارڈس کے لیے آئی ڈی کیبل جو آپ کو نظر آ رہے گی آئی ڈی کیبل ہے یہ استعمال ہوتا ہے ہارڈس کو اٹیج کرنے کے لیے اس کو آٹا آٹا پی یہ آٹا پیکٹ انٹرفیس یہ بھی کہا جاتے ہیں پارٹا پیرلل آٹا is a ribbon cable standard used for connecting ہارڈ ڈرائف ہارڈ ڈرائف کو کنیکٹ کرنے کے لیے کس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے مادر بورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے آئی ڈی کیبل اور یہ ویسٹرن ڈیجیٹل کمپنی نے انٹروڈیوز کی آئی ڈی ہیز لارڈی بین ریپلیس بائی سارٹا اب یہ سیریل ایڈوانس اٹیجمنٹ نیور سسٹم میں نئے سسٹم میں اس کے بعد جو کیبل ہے آپ کے پاس وہ ہے سارٹا کیبل آئی ڈی اپ ریپلیس ہوا ہے سارٹا کیبل سے یہ نئے سسٹم میں سارٹا کیبل استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی سپیڈ بھی آئی ڈی کیبل سے زیادہ ہے is a new technology cable for connecting storage drives ہارڈ ڈسک وغیرہ سیریل کیبل 1.5 گیگا bits per second مطلب پر سیکنڈ اتنے ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے 6 گیگا بٹ پر سیکنڈ آف پرفارمنس ٹو ایچ ڈرائی ویدن اڈسک آرے اگر ڈسک آرے میں بہت زیادہ ڈرائیوز ہیں تو ہر ایک جو ہے 6 گیگا بٹ پر سیکنڈ ڈیٹا اس کے ذریعے ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں اس کیبل کے ذریعے ٹھیک ہے اٹ واز جیزائن ٹو ریپلیس آئی ڈی بس انٹرفیس آئی ڈی کا جو کیبل تھا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے انٹریڈیوز ہوئے ساٹا ٹھیک ہے ساٹا بس انٹرفیس is used in all modern laptop and desktop computer یہ اس کی ورشن سے انٹرفیس ہیں اور ان کے سپیٹ کیا ہے 6 گیگا بٹ پر سیکنڈ تک ساٹا also support external drives through external ساٹا ویسے ہم attach کرنا چاہے تو اس کے لیے پر ایکسٹرنل ساٹا ایکسٹرنل ribbon cable استعمال ہوگا اور آخری ہے آپ کے پاس fd cable جو کہ floppy disk کے لیے floppy disk کو motherboard کے ساتھ connect کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے fd cable fd cable was used in the past پرانے زمانے میں اس لیے کہ اب floppy disk تو استعمال نہیں ہوتی وجہ یہ کہ floppy disk کی جو capacity ہے میں 1.2 1.4 میگا بائٹ ڈیٹا آ سکتا ہے تو اس لیے اب وہ obsolete ہو گئی ہے تو اب یہ cable بھی استعمال نہیں ہوتا اب جو نئے سسٹم آئے ہیں ان میں جو floppy disk drive وہ بھی نہیں floppy disk drives are almost obsolete nowadays obsolete ہو گئے ختم ہو گئے due to this fd cable is no more used with modern computer تو یہ تھا آپ کے پاس ribbon cable تین قسم کے ribbon cable ہم نے پڑھ لیے مجھے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آئے ہوگا اللہ حافظ مجھے 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 مجھے